یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے submit your article and get paid write health food and news article to earn money کہ آپ food وغیرہ پر article لکھ سکتے ہیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ earn 10$ for every 100 words کہ آپ لوگ کو کوئی 10$ ملیں گے 100$ لکھنے پر each 1200$ article can earn you 120$ مطلب 120$ آپ کو ملیں گے 1200$ پر سب سے مزے کا پوائنٹ ہے accepting AI generated articles کہ یہاں پر AI سے لکھے ہوئے article بھی acceptable ہوں گے اس میں plagiarism نہ ہو تو اس کے بعد ہے you can submit 5 articles یہاں پر آپ 5 articles submit کر سکتے ہیں daily basis پہ then payment method available paypal, payoneer and western union کہ payoneer جو ہے پاکستان میں available وہاں پر آپ یہ article لکھ سکتے ہیں earning کر سکتے ہیں اور جو 7th point ہے وہ ہے submit article from anywhere in the world including USA, Canada, India, Pakistan, Bangladesh UAE and South Africa یہاں پر انہوں نے specially mention کیا کہ پاکستان اور پاکستان سے بھی آپ لوگ یہاں پر earning کر سکتے ہیں اسلام علیکم unbelievable earning کی ویب سائٹ آج آپ لوگوں کے لئے ڈھونٹ کے لائے ہوں جس میں آپ لوگوں نے صرف اور صرف لکھے لکھائے articles کو copy کرنا ہے دیکھیں اگر آپ simply internet کے جائیں گے articles کو copy کریں گے اس کو paste کریں گے تو یہ acceptable نہیں ہوگا میں آپ کو پہلی بتا دیتا ہوں ہمیں تھوڑا سا اس کے ساتھ trick کے ساتھ اس کو بدلنا ہوگا change کرنا ہوگا کس طرح change کرنا ہوگا آپ کو آگے چل کے اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویب سائٹ کون سی ہے کس طرح ہم نے اس ویب سائٹ پہ کام کرنا ہے کس طرح ہم نے اپنے لکھے لکھائے article کو change کر کے اس article سے earning کرنی ہے سب کچھ بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ لوگ کو کوئی بتا دوں کہ میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے make sure کر لینا ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے آ جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر سب سے پہلے search out کر لینا ہے food articles یہاں پر میں نے food articles کو search out کر لیا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے different articles آ جائیں گے جو کہ food کے حوالے سے ہوں گے سب سے پہلی ویب سائٹ کو ہم نے کر لینا ہے open آپ کوئی بھی open کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے میں اس ویب سائٹ کو open کر رہا ہوں نیشنل جیوگرافک کی ویب سائٹ ہے food کے حوالے سے اور یہاں پر ہمارے سامنے different articles لکے ہوئے food کے accordingly ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک article کو کر لینا ہے copy آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے یہاں پر جو ہے اس article کو میں copy کر لوں گا اور یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر جو ہے اس کو copy کر لینا ہے چھوٹا سا article میں copy کروں گا صرف آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے لیکن آپ نے ایک proper article کو copy کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے google پر search out کر لینا ہے docs google documents کو ہم نے search کر لینا ہے اس کے بعد go to documents پر آ جانا ہے ہم نے اور یہاں پر جو blank worksheet ہوگی اس کو ہم نے open کر لینا ہے یعنی کہ ہمارے سامنے ایک بالکل blank paper آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے جو article copy کیا تھا اس کو paste کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارے سامنے جو article ہے وہ paste ہو کے آ چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے انہوں نے ہمارے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ یہاں پر ai generated article acceptable ہیں لیکن اس میں plagiarism نہ ہو اب plagiarism ہم نے کس طرح ہاں remove کرنا ہے plagiarism سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا article کہیں سے copy کیا گیا اب اس کو remove کس طرح کرنا ہے لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ plagiarism ہے یا نہیں ہے ہمارے article میں ہم نے zero gpt.com کی website پہ آ جانا ہے اور ادھر آ کے ہم نے اپنے article کو paste کرنا ہے جتنی بھی website میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو جو میں آپ کو بتاؤں گا ان سب websites کا link آپ کو مل جائے گا description میں ٹھیک ہے آپ نے attention نہیں لینے ہم نے اپنے article کو کر دینا ہے ادھر copy اور یہاں پہ آ کے ہم نے zero gpt.com پہ اس کو paste کر دینا ہے detect text کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمیں کہتا ہے your text is ai gpt generated یعنی کہ آپ کا text جو ہے وہ completely machine language ہے plagiarism ہی plagiarism ہے 100% اب یہاں پہ اس پہ plagiarism آ گیا ہے ہم نے اس plagiarism کو remove کس طرح کرنا ہے کہ یہ ایسا article بن جائے کہ یہ کہیں سے بھی نہیں ہم نے اٹھایا کہیں سے copy نہیں کیا ہم نے simply اس کو خود لکھا ہے کس طرح کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے ہم نے آنا ہے google پہ اور google پہ آ کے ہم نے یہاں پر search out کر لینا ہے spin boat spin boat لکھنے کے بعد ہمارے سامنے پہلی جو website آئے گی اس کو ہم نے کر لینا ہے open spin boat article spinning کے نام سے یہ website ہمارے سامنے آجے گی یہاں پر ہم نے اپنے article کو copy کرنا ہے basic spin پہ ہم نے کرنا ہے click دو یا تین سیکنڈ لگیں گے اس کو ہمارے سامنے اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک article آ چکے یہ وہی article ہے اس کا مطلب بھی سارا وہی ہے لیکن اس کے جو words ہیں وہ تھوڑے سے change ہے ہم نے اس کو کر دینا ہے copy اور اس کو simply ہم نے copy کرنے کے بعد google documents پہ آنا ہے اور google documents پہ آکے ہم نے اس کو paste کر دینا ہے اچھا اب ہمارے سامنے دو article جو ہے آ چکے ہیں ایک article وہ ہے جو کہ ہم نے simply original copy کیا اور ادھر paste کیا اور ایک article وہ ہے جو کہ ہم نے یہاں پر convert کیا میں دونوں پر اوپر mention کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو confusion نہ رہے یہاں پر اوپر والا article ہے ai generated اور نیچے والا article کو ہم نام دے دیتے ہیں after detecting کہ اوپر والا جو ہے وہ simply ہم نے originally copy کیا اور جو نیچے والا article ہے اس کو ہم نے spin boat پہ جا کے convert کیا اب اس article کو ہم نے کر لینا ہے copy دیکھ لیتا ہے نا اس میں کتنا plagiarism ہے یا نہیں ہے یہاں پر اس کو paste کر دینا ہے zero gpt.com پہ detector text کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا article جو ہے وہ human return ہے اس پہ کسی قسم کا جو ہے ai content نہیں ہے plagiarism نہیں ہے zero gpt ہے بالکل پاک ہے شفاف ہے کسی قسم کا اس پہ plagiarism نہیں ہے ہم نے اب اس article پہ working کس طرح کرنی ہے اب آپ نے وہ دیکھ لینا ہے article ہمارے سامنے already copied ہے ہمارے سامنے google documents پہ ہم نے واپس آنا ہے google docs پہ اور جو اوپر والا article تھا جو کہ ہم نے originally copy کیا تھا اس کو تو پہلے ہم نے remove کر دینا ہے اس کے بعد جو نیچے والا article ہے جو کہ ہم نے spin board سے کیا ہے اور اس کے اوپر کوئی plagiarism نہیں ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا decorate کر دینا ہے customize کر دینا ہے basically یہاں پر ہم نے لکھ دینا ہے food article اور یہاں پر آپ اس کو اپنے accordingly customize کر سکتے ہیں اس کے fonts وغیرہ جو ہے change کر سکتے ہیں اس پر جو ہے آپ کوئی color وغیرہ add کر سکتے ہیں کوئی picture even add کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو اور آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو board کر لینا ہے اس کا size increase کر لینا ہے اور یہ آپ کے سامنے جو ہے ایک proper article بن چکا ہے یہاں سے آپ اس کو download بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو simply download کر لینا ہے Microsoft کی file میں اور یہ دیکھیں ہمارا سامنے download ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے next step ہم نے کرنا ہے google پہ آنا یہاں پر ہم نے لکھنا ہے feedfoodies.com اس کا link بھی آپ کو مل جائے گا description میں اور یہاں پر آپ کے سامنے ویب سائٹ آجے گی اس ویب سائٹ کا آپ انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر لکھا ہے home, about special diet, healthy eating recipes اور جو last option ہے وہ ہے submit article and earn money یہ سارے وہی points ہیں جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے start میں بتایا تھے میں آپ کو پھر بتا لیتا ہوں submit your article and get paid اس کے علاوہ health, food اور news پہ آپ article لکھ سکتے ہیں ہر 100 words پہ آپ کو 10$ ملیں گے اس کے علاوہ 120$ آپ کو ملیں گے 1200 words پہ article لکھنے پہ AI generated article لے the receptable ہیں یہاں پر آپ 5 article لکھ سکتے ہیں یعنی monthly آپ 150 article لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پیونڈیر میں آپ پیسے لے سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے اور یہاں پر آپ پاکستان سے بھی کام کر سکتے ہیں جو ان کا تیسرا point ہے کہ آپ 120$ لے سکتے ہیں 1200 words کے article پہ دیکھ لیتا ہے کہ 120$ کتنے بنتے ہیں کیونکہ اگر ہم monthly 150 article بھی یہاں پر لکھتے ہیں اور اس میں سے صرف دو recept ہوتے ہیں میں زیادہ نہیں کہہ رہا صرف دو تو ہم یہاں پر دیکھ لیتا ہے کتنی earning کر سکتے ہیں 120 multiply by 2 آتا ہے 240 اور جو dollar rate ہے پاکستان میں وہ 290 اور اس کے coding یہاں پر ہم 69,600 روپیز earn کر سکتے ہیں صرف اور صرف ڈیر سو میں سے اگر دو article یہاں پر recept ہوں 148 reject ہوتے ہیں ہو جائیں صرف دو recept ہوں گے تب بھی ہم 70% پہ یہاں سے کمالیں گے جو کہ بہت جو ہے پاکستان میں رہت ہوئے صحیح ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ آنا ہے اپنا نام ڈالنا ہے اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے اس کے بعد آئے گا آپ کا فون نمبر جو بھی آپ کا فون نمبر ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے ایک فرضی فون نمبر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آئے گا آپ کی location جہاں سے بھی ہیں جو انسی بھی سٹی سے ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ یہاں پر آئٹکل سبمیٹ کرنے کا آپ کو سات دن کے اندر اندر میسیج آیا جائے گا کہ آپ کا آئٹکل ایسیٹ ہوا ہے یا ریجیکٹ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو آپ کی پریفرڈ پیمنٹ میٹھر جو کہ پیونی ری ہے اس میں آپ لوگوں کو آپ کی جو ارننگ ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائے گی ڈیر سو میں سے صرف دو آئٹکل بھی اگر آپ لوگوں کے ایسیٹ ہو جاتے ہیں تو تب بھی آپ لوگوں کی زندگی بن جائے گی کیونکہ تب بھی آپ لوگ ارسٹھ ستر ہزار پر ایزیلی کم آ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہاپ کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ نے ویڈیو کو لائک کر لینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے ہرگز نہیں بھولنا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر میرے سوشل میڈیا ہینڈلز مل جائیں گے اور ان کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں اگر آپ کی کوئی کیوڑی ہے مجھ سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے کونیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایزیلی وہاں پر جا کر مجھ سے کونیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو رسپونس دوں گا بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ایمیزنگ ویڈیو کے ساتھ اب تک آپ نے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنے اور لازمی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس کی ضرورت ہے خدا حافظ